نمشکہ دوستو سواگے تھا آپ سب ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو بات کرنے والے ہیں آج ہم ایک اور پھر سے آئی ایف سی آئی لیمٹیڈ کے بارے میں دیکھئے گورنمنٹ سیکٹر کا سٹوک ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی زیادہ ہے اچھے ریٹرنس بھی یہ آپ کو دے رہا ہے تو یہاں سے اسی چیز کو آپ کے سامنے شیئر کریں گے کہ یہاں سے کیا نیکس ٹارگیٹ اسٹوک کے رہ سکتے ہیں سارے ساتھ کمپنی فائنشلی وائز پرفرم کیسا کریں سار یہاں سے سب سے بہلے میں بات کرتا ہوں تو سٹوک کی سٹوک کی سمیں اپنے اکتم فیفٹی ٹو بیس کے ہائی کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں بات کرتا ہوں یہاں سے پچھلے پانچ دن کی تو یہاں پہ آپ کو پروسیمیٹلی سکس پرسینٹ کی ریٹرنس تھی سٹوک سے دیکھنے کو ملے ہی لاسٹ ون منت میں ٹونٹی ون پرسینٹ کی ریٹرنس ہے ہے تو یہ کافی بیٹر پرفرمیس ہے کسی بھی سٹوک سے جس کا شئر پرائز آپ کا کافی ڈاؤن میں اگر ہو باقی پچھلے ایک سال کی بات کریں تو نائنٹی پرسینٹ کی ریٹرنس دیکھنے کو ملے تو اوورال پرفرمیس ٹائم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ سکس منت سے کافی زیادہ بیٹر ہوئی ہے کمپنی کا بائنگ کافی زیادہ اچھی دیکھنے کو ملی ہے کمپنی ریٹرنس کافی زیادہ اچھے سٹوک سے دیکھنے کو ملے ہے اس کے علاوہ یہاں پہ 52 بیٹس کے لوگ ہائی کی بات کریں دیکھیں کتنا بڑا ڈیفرینس ہے کمپنی کا جو لاسٹ 52 بیٹس کا لوگ تھا وہ نائن روپیز کا تھا بٹ اس میں ہائی کتنا ہے تھرٹی روپیز کا ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ڈیفرینس آپ کو کمپنی کے 52 بیٹس کے لوگ ہائی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بھرکی اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کمپنی کی پرفورمنس کے بارے بھی کیونکہ دیکھیں میجر یا پھر ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے آپ کے لیے وہ کمپنی کی پرفورمنس ہے کیونکہ اگر آپ کو کسی بھی سٹوک میں لانگ ٹرم کے لیے ریٹرنس چاہیے تو اس کمپنی کا پرفورمنس وائز بیٹر ہونا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں کیونکہ ہوتا ہے کیا کوئی بھی سٹوک ہے اگر وہاں پہ کسی بھی نیوز کے ایمپیکٹ بھی آپ دیکھنے کو ملے تو وہ بھی کچھ ہی دنوں کے لیے دیکھنے کو ملتا ہے بھرکی کمپنی کی پرفورمنس جو بلکل سٹیول رہتا ہے وہ پوٹینشیل نظر آتا ہے جس کے کارن سٹوک جو آپ کو لانگ ٹرم کے لیے کافی زیادہ اچھے ریٹرز دیتا ہے باقی رہی بات اس ٹوک کی تو یہاں پہ میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے کمپنی کی روینیو فرم آپریشن کی تو دیکھیں کمپنی کا جو لاسٹ کوارٹر رہا تھا وہ کافی زیادہ اچھا تھا کمپنی نے کافی تگڑا روینیو یہاں پہ جنریٹ کیا ہے جو کمپنی کا پچھلے چار سے پانچ کوارٹر میں سب سے زیادہ روینیو ہے اس بار کمپنی نے جنریٹ کیا گیا ہے تو ایک اچھا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی دوار کیا گیا ہے ایک اچھا روینیو جب بھی کمپنی جنریٹ کرتی تو اس چیز کا امپیکٹ آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہی چیز یہاں پہ بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر میں نیٹ پروفٹ کی بھی بات کہتا ہوں آپ کے پاس کی کمپنی نے پروفٹ کتنا جنریٹ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بالکل ڈیفنیٹلی شیئر کر کے یہاں پہ بتاؤں گا تو بھو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دو کوارٹر میں سٹوک آپ کو لوس میں دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن جو ہمارے پاس لاسٹ کوارٹر کا آیا ہے اس میں کمپنی کی پرفارمنس اچھی ہونے کے باد سٹوک جب آپ کو پروفٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے پروکسیمیٹلی یہاں پہ دیکھئے ڈیفنیٹلی شیئر کرنے والے ہیں تو دیکھیں یہاں سے ہمیں سب سے پہلے بات کہتا ہوں شیئر ہولڈنگ پیٹرن ہمارے پاس کیسا ہے وہاں پہ پر موٹرز کی ہولڈنگ کافی زیادہ امپورٹن رہتی ہے تو ان سارے چیزوں کو بھی آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں تو دیکھیں یہاں سے ہمیں سب سے پہلے بات کہتا ہوں شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی تو سیونٹی پرسینٹ کی ہولڈنگ آپ کے پاس پر موٹرز کی اپنی پرسینٹ کی اپنی پبلک ہے تو یہ چیز کافی زیادہ پینی سٹوک میں دیکھا گیا ہے کہ جو سٹوک ہوتا ہے اس میں پر موٹرز کی ہولڈنگ کافی زیادہ کم ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میکسیموم ہولڈنگ یہاں پہ پر موٹرز کے پاس ہے دیکھیں سٹوک کافی زیادہ اچھا ہے گورنمنٹ سیکٹر کا سٹوک ہے اس میں ریٹنس بھی کافی اچھے دے گا ایس ویل از کمپنی کی پر فورمس بھی پہلے سے امپروف ہوئی ہے تو یہاں سے آپ جو ایک مینموم انویسمنٹ کر کے چھوٹ سکتے ہیں جاز ہے بڑا رسک مز لیجئے کیونکہ پہنی سٹوک ہے تو یہاں سے فلکٹویشنز کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تب ایک مینموم جو ہے انویسمنٹ کر کے دن آپ کمنٹ کر سکتے ہیں باقی چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں جب رو سبسکرائب کلیجی اور بیل آئیکن کو دھوانا مد بھولیے گا آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دنیا بات